مہتر سے لوگ ایک کوئسٹن کرتے ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلان اماریکنز جو ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے اخلاق کردار میند جرد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے کرتا نہیں سوال مہتر لوگ کرتے ہیں یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے اسی لئے پیدا ہوتی ہے کہ ہم دین کا اصل روح نہیں سمجھتے اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا یہ زیادتی نہیں کہ وہ سب کچھ کریں ہم سے بہتر اور وہاں نہ پہنچیں جہاں مسلمان کے پہنچنے کی خوشخبری ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے لئے تو کرتے ہی نہیں وہ آخرت کے لئے کرتے ہیں وہ کوئی بھی اچھا کام کس لئے کرتے ہیں آخرت میں جزا پانے کے لئے جنت میں جانے کے لئے جب انہوں نے جنت میں جانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اور ان کو پھر جنت نہ دی جائے تو کس کا قصور ہے وہ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لیے دنیا کے فائدے کے لیے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنی نام بری کے لیے بحیثیت قوم اپنے آپ کو بلند ظاہر کرنے کے لیے ان کے مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ مقاصد اچیو کر رہے ہیں وہ یہ سب کچھ جنت میں جانے کے لیے کاری نہیں رہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہ بھیجے تو آپ اللہ تعالیٰ کو کیوں بلیم کر رہے ہیں انہی کو کریں کہ جنہوں نے وہ منزل ہی نہیں رکھی اب یہ بھی ہو سکتا کہ انہوں بچاروں کو پتہ ہی نہیں اس کے لیے قصوروار کون ہے پھر آپ جو اپنی جنت میں سیٹ ریزرو کرائے بیٹھے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کی پھر حیثیت کیا ہے کہ آپ کو سب کچھ ایسے ہی مل گیا بائے چانس مل گیا جو ان کو چانس نہ لگا اگر وہ بھی آپ کی جگہ پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا وہ بھی وہی جاتے جہاں آپ جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ چانس نہ ملا آپ کو مل گیا تو جو اللہ نے آپ پر کرم کیا آپ پر نوازش کی احسان کیا اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نعمت میں دوسروں کو شریک کر لیں کیونکہ جب تک کوئی خالق کائنات کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکاتا اس کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کرتا اس سے انعام نہیں پاسکتا سمبل کی بات اس سے انعام نہیں پاسکتا فلن یقبل من وہو فی الاخرت من الخاسرین اور آخرت کے امتحان میں آخرت کے اعتبار سے من الخاسرین وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن